پہلے سے اس کے نکاح میں ایک آزاد عورت ہے اس کی بیوی موجود ہے اور وہ باندی سے دوسرا نکاح کر لے تو یہ نکاح جائز ہے یا پہلے سے ایک آدمی کے نکاح میں ایک باندی موجود ہے اس کی بیوی باندی ہے اور اس باندی کے اوپر وہ آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ نکاح جائز ہے جواب لا عجوز الاول وہ عجوز الثانی کہتا ہے کہ پہلے صورت جائز نہیں ہے اور دوسری صورت جائز ہے پہلے صورت جائز نہیں ہے ملوہ کہ پہلے سے نکاح میں آزاد عورت ہے موجود ہے تو آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ جب اس کے نکاح میں آزاد عورت موجود ہے تو پھر باندی سے نکاح نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ تو آزاد عورت کے لئے بھی عیب کا باعش ہے عار کا باعش ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس نے ایک باندھی سے نکاح کیا جیسے عورتیں سوکنوں کو برداشت نہیں کرتی جبکہ وہ ہمسوروں برابروں تو جب وہ عورت باندھی ہے تو آزاد عورت باندھی کو کھام برداشت کرے گی اس کے لئے عار کا باعش ہے تو اس کے یہ جائش نہیں ہے اور قرآن میں بھی آیا اگر کوئی آزاد عورت سے نکاح کی استعداد نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ باندھی سے نکاح کر لے تو یہاں پر آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندھی کے ساتھ نکاح کی اجازت شریعت نے نہیں دیئے ہاں باندھی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کرنا یہ جائز ہے اس لئے کہ باندھی کے حقوق وہ تو آزاد عورت کے مقابلے میں کم ہیں نصفیں اور دوسری باندھی کے ہوتے ہوئے اس پر اگر آزاد عورت سے نکاح کر لے تو یہ باندھی کے لئے کوئی آر کا باعش نہیں ہے اس لئے یہ صورت جائز ہے سوال زوجل امت مولاہ سمہ اعتقد فاللال خیارو فی عبقائل نکاح کہتے ہیں کہ آقا نے اپنی باندھی کا کسی اور سے نکاح کرا دیا ایک آقا نے اپنی باندھی کا کسی اور سے نکاح کر دیا سمہ اعتقد اس کے بعد وہ باندھی آزاد کر دی گئی فاللال خیار تو کیا اس عورت کو اس باندھی کو خیار حاصل ہوگا فی عبقائل نکاح نکاح کو باقی رکھنے یا فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا صورت مسئلہ یہ ہے کہ آقا نے اپنی باندھی کا نکاح دوسر سے کر دیا تو پھر اس کے بعد کسی زمانے میں کسی وقت میں جا کر آقا نے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا تو اس باندھی کے آزاد ہونے کے بعد اس باندھی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ چاہے اس نکاح کو باقی رکھے یا نکاح کو فسخ کر دے جواب لہا القیار کی ذالک سواؤن تانا زوجوہ خوراں او عبدان کہتے ہیں کہ جی ہاں اس صورت میں اس عورت کو اس باندھی کو جو آزاد ہو گئی اس کو اختیار حاصل ہوگا چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے چاہے اس نکاح کو فسخ کر دے اس باندھی کو یہ اختیار حاصل ہوگا اس کو شریعت کی اسطلاح میں خیار اتر کہا جاتا ہے خیار کے معنی اختیار اور اتر کے معنی آزاد آزادی تو عورت کو نکاح کے باقی رکھنے کا اختیار آزاد ہونے کی وجہ سے حاصل ہوگا اس لیے اس کو خیار اتر دیتے ہیں تو یہ خیار اتر کسی لیے حاصل ہوگا کہ جب وہ عورت باندھی تھی تو اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا اس کا آقا اس عورت کی مرضی کے بغیر بھی اس کا کسی کو سے مرضی نکاح کروا سکتا ہے آقا کو مکمل اختیار ہے جبکہ آزاد عورت کو جیسے کہ پہلے گزر چکے ہیں اس کی رضا مندھی کے بغیر اس کا کسی نکاح نہیں ہو سکتا جبکہ وہ آقیلہ بالگا یہاں پر بہت ممکن ہے کہ باندھی ہونے کے حالت میں آقا نے جبرن اس کی شادی کرا دی ہو اور وہ شادی پر راضی نہ ہو تو آزاد ہونے کے بعد اس کو کیا راضی سنوگا کہ اگر اس نکاح پر وہ راضی ہے تو اس شوہر کے ساتھ رہے اگر راضی نہیں ہے تو اس کو چھوٹے اور اس سے طلاع لے لے اور اس کو چھوٹے کا اپنا نکاح کروائے چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو دونوں صورتوں میں اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا سوال کہتے ہیں کہ ایک باندھی نے اپنا نکاح کرا دیا شادی کی بغیر اذن مولا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کے پہلے بتایا تھا کہ باندھی ہو یا غلام ہو دونوں کے لئے آقا کی اجازت کے بغیر کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں اگر نکاح کر لیں تو آقا کی اجازت پر یہ نکاح موقوف لے گا اگر آقا اجازت دے تو نکاح ہوگا اگر نہ دے تو نکاح نہیں ہوگا تو ایک باندھی نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے شادی کر لی سن مؤعت خد پھر اس کے بعد وہ عورت آزاد کر دی گئی وہ عورت آزاد کر دی گئی ماہ حکم آزد نکاح تو اس نکاح کا کیا حکم ہے یہ نکاح صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا جواب صحان نکاح کہتے ہیں کہ نکاح تو صحیح ہوگا جب وہ آزاد کر دی گئی تو نکاح صحیح ہوگا ولا خیار اللہ اب آزاد ہونے کے بعد اس کو خیاری اتف نہیں ملے گا آزاد ہونے کے بعد اب اس کو یہ اختیار حاصلی ہوگا کہ جاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے جاہے نکاح کو فس کر دے کیوں اس لیکن جب وہ پہلے سے اپنی مرضی سے اس نے نکاح کیا تو اس میں اس کے اوپر جبر کا کوئی شبہ نہیں ہے جبر رسل کا کوئی شبہ نہیں ہے تو اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا لہذا اب اس کو اختیار حاصل نہیں ہوگا جبکہ آقا نے کہا اس کا نکاح باندھی ہونے کے حالت میں کیا تو اس پر امکان اس بات کہا ہے کہ اس پر زبردستی کی گئی ہو اور وہ اس نکاح پر راضی نہ ہو لہذا وہاں پر اس کو اختیار حاصل ہوگا سوال کہ ایک آقا نے اپنی باندھی کا کسی دوسر مرض سے نکاح کر دیا آقا نے اپنی باندھی کا نکاح کسی دوسر مرض سے کر دیا تو کیا اس آقا پر واجب ہے کہ اس کو شباشی کے لئے اس کے شوار کے گھر میں بھیج دے اس باندھی کو شوار کے گھر میں رات گزارنے کے لئے بھیجنا آقا پر واجب ہے کہ جب اس کا نکاح کسی دوسر مرض سے کر دیا کہتے ہیں جواب اللہ سالہ دالک کہتے ہیں کہ آقا پر واجب نہیں ہے کہ اپنی باندھی کو کسی کے ساتھ نکاح کرانے کے بعد اس کو شوار کے گھر میں بھیجنا اس پر واجب نہیں ہے ولیکنہ تخدم المولا لیکن وہ باندھی دوسرے کی بیوی ہونے کے باوجود اپنے آقا کی خدمت کرے گی وَيُقَالُ لِزَوْ جِهَا اور اس کے شوار سے کہا جائے گا مَتَا زَفَرْتَا جِهَا وَتِحْتَحَا جب تمہیں موقع ملے تو اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ جب تم موقع حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو بیوی سے فائدہ اٹھاؤں اور لیکن وہ بیوی تمہارے پاس تمہارے گھر میں ہمیشہ کوئی موقع ملے آقا کے گھر میں جا کر یا کوئی اور صورت اس سے اجازت لے کر موقع ملے تو اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہو ورنہ نہیں اس لیے کہ شوہر کا حق اتنا نہیں ہے باندھی پر جتنا حق اس کے آقا کا ہے لہذا آقا کا حق اس سے خدمت لینے کا رات کو بھی ہے دن کو بھی ہے لہذا آقا جو ہے اس کا کسی سے نکاح کرانے کے باوجود اس کا یہ حق ساکت نہیں ہوگا لہذا نہ رات گدارنے کے لئے اس کو شوہر کے پاس بینا واجب ہے اور نہ دن کے بعد اس کو شوہر کے پاس بینا واجب ہے ہاں اگر وہ کسی وقت پاری ہو تو آقا اس کا شوہر جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سوال کہتا ہے کہ ایک آقا نے اپنی باندھی کا نکاح کسی کو اسے مرسر کر دیا اور پھر اس کو رات گزارنے کے لئے بھی اس کے شوہر کے پاس بھی دیا اس سے کہا کہ تم رات اپنے شوہر کے گھر میں گزارو دن کو آقا میری خدمت کر رکھ تو کہتا ہے کہ یہاں پر اس عورت کے نفقے کا حکم کیا ہے کہ آئیت نہ اس عورت کا نفقہ اس کے آقا پر ہے یا اس کے شوہر پر ہے کہتا ہے جواب دجگو نفقہ تو عالی زوجیہ ایسی صورت میں جب آقا نے رات گزارنے کے لئے اس کو شوہر کے گھر میں جانے کی اجازت دی تو پھر ایسی صورت میں اس کا نفقہ بھی اس شوہر پر واجب ہوگا آقا پر واجب نہیں ہوگا سوال باوہ اہل مولا فی بیت زوج کہتا ہے کہ ایک آقا نے اپنی باندی کا نکاح کی زکر سے مر سے کرا دیا سم مبدا لہو پھر اس کو یہ خیال آیا اس کے لئے ظاہر ہوا یا یستخدی مہا کہ اس سے گوبارہ خدمت لے لے اس کو رات گزارنے کے لئے شوہر کے پاس نہ بھیجے واپس اپنے گھر میں رکھے حالی عجوزو لہو ذالک کیا آپ اس آقا کہ وہ شوہر کے گھر جانے سے اس کو منع کرے جواب نام حضہ جائز کہتے ہیں جی ہاں یہ جائز ہے ایک دفعہ اپنے حق ساکت کیا تو اس کو وہ حق ہمیشہ کے لئے ساکت نہیں ہوگا ہو سکتا ہے وقتی تو اس آقا کو ضرورت نہ ہو تو اس نے اجازت دی شوہر کے گھر جانے کی بعد میں اس کو ضرورت پر جائے تو وہ اجازت منصور کر سکتا اور سہے کہ سکتا ہے کہ تم اپنے شوہر کے گھر نہ جاؤ بلکہ میری ہی خدمت کرو کیونکہ وہ اس کی باندھی ہے آقا کا حق سوہر کے مقابلے میں زیادہ ہے سوال تزوجل عبدو بی اذن مولا کہتے ہیں کہ ایک غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے شادی کر لی وَمَنْ يُعَدِّ مَهْرَ زَوْجَتِ کہتے ہیں کہ اس غلام کی بیوی کا مہر کون ادا کرے کیونکہ غلام کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہوتا مال نہیں ہوتا جو اس کے پاس مال ہوتا ہے وہ مال اس کے آقا کا ہے اب ظاہر ہے کہ بیوی کا مار شوہر کے ذمہ ہے اب شوہر کے پاس مال ہے نہیں تو یہ مار کون ادا کرے کہتے ہیں جواب مَهْوهَا دَيْنُنْ فِيْرَ قَبَلْتِ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس عورت کا مار اس غلام کے اوپر دین ہوگا دین کا مذہب قرض ہوگا یوباؤں فی اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہاں سے لاکر مہر ادا کرے کہتے ہیں کہ بیوی کے مار کے لئے اس غلام کو فروغ کیا جائے گا اور اس کی قیمت سے اس کی بیوی کا مار ادا کیا جائے گا اِلَّمْ يُعَدِّ الْمَوْلَا الْمَالِ مِنْ حِنْدِ نَفْسِينَ یہ غلام کو فروغ کب کیا جائے گا اس وقت کیا جائے گا جبکہ غلام کا آقا جو ہے اپنے مال سے اپنے غلام کے بیوی کا مار ادا نہ کرے تو پھر غلام کو فروغ کیا جائے گا اگر آقا اپنی جیب سے ادا کرے تو پھر غلام اپنے آقا کے پاس ہی رہے گا کیونکہ جائر ہے جب آقا نے اس غلام کو شادی کرنے کی اجازت دی تو غیر کسی حد تک وہ اپنا حق ساکت کرنے کا وہ کیا بنا امادہ ہوا لہذا یا اس غلام کو اپنے ذمہ لینے پر امادہ ہوا لہذا اگر وہ اس عورت کا مار اپنی جیب سے ادا کرتا ہے تو پھر غلام اس کے پاس رہے گا پھر اگر اپنی جیب سے نہیں ادا کرتا تو پھر غلام کو فروغ کیا جائے گا اور فروغ کر کے اس کی قیمت سے اس کی بیوی کا مار ادا کیا جائے گا تو اس صورت میں یہ آقا کا غلام جو ہے اس کی ملکیہ سے نکل جائے گا چلا جائے گا کیونکہ آقا نے خود اجازت دیئے لہذا جب اجازت دیئے تو اس نفسان کو بھی وہ برداشت کر لے گا کیونکہ آدمی اپنا حق مارک کر سکتا ہے ساکت کر سکتا ہے دوسرے کا حق مارک نہیں کر سکتا یہاں پر چونکہ اپنے حق میں وہ تصور کرنے کا مجازہ اس لئے جب اس نے اجازت دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی وقت اس کے بیشنے پر بھی راضی ہوگا یا اپنی جیب سے اس کا مار ادا کرنا پڑا تو اس کے لئے بھی وہ تیار ہونا چاہیے باب المار آگے پر مارک بیان آرہا وہ پھر انشاءاللہ کل سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو مولانا صاحب یہ جو باندی ہے تو آقا کے لئے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نکاہ کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب یہاں بتا رہے تھے کہ آقا نکاہ ہر بار یہ نکاہ کا کہہ رہے تھے کہ آقا بھی نکاہ کرے گا یا توسکا جیب سے تو آقا نکاہ اپنی باندی سے اپنی نکاہ نہیں کرے گا آقاں کو یہ اجازت حاصل ہے کہ اپنی باندی سے نکاہ کرنے کے ㅋㅋㅋ اسے مرسے کر دیاں یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ باندھی کا تصور تو اس دور میں تو نہیں ہو سکتا یہ تو پرانے دور میں میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس دور میں آج کل باندھیاں اس لیے نہیں ہیں کہ آج کل افاہ متحدہ کیا فرادات پاس ہوئی ہے کہ کوئی ملک کسی ملک کے جنگی قیدیوں کو غلام باندھی نہیں بنائے گا تو معایدہ کا کافر کے ساتھ بھی ہو جائے اس کا پورا کرنا واجب ہے معایدہ کو پاسداری کے لیے آج کل غلام نہیں ہیں کیونکہ پاکستان اور دیگر تمام ممالک تقریباً اسلام ممالک جتنے بھی ہیں وہ افاہ متحدہ کے اروپوں نے لیکن شریعت میں غلام باندھی بنانا جائز ہے اگر کسی وقت ایسا ہو جائے کہ افاہ متحدہ کے اس اروپیت سے کوئی ملک مستثنہ ہو جائے یا اس کو کہہ دے کہ ہم تمہاری اس معایدہ کے پابند نہیں ہیں اور پھر وہاں پر اسلامی جہاد ہو اور جہاد کر کے کسی کافر ملک پر حملہ کر لیں اور وہاں پر عورتوں کو باندھیوں کو غلاموں کو قید کر لیں تو قیدیوں کو پھر جنگی قیدیوں کو غلام اور باندھی بنائے جاتا ہے جنگی قیدیوں کو غلام باندھی بنائے جاتا ہے تو اگر کسی غیر مسلم ملک کے جنگی قیدی اگر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں تو ان کو پھر غلام باندی بنانا جائز ہے بس شرطے کہ معایدہ کسی کے ساتھ نہ ہو تو چونکہ آج کل معایدہ ہے اس کی ہے آج کل باندیاں نہیں ہیں اگر کسی بات یہ معایدہ ختم ہو جائے پھر غلام باندی بنانا شرحان جائز ہے دوسرا سوال پیسا تھا کہ یہ عیسائی جو یہاں پہ ہمارے علاقے کی عیسائی کے دور تو کھانا شانا یہ تو اس کے ریلیٹر نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں ان سے کوئی ابھی یہ پچھلی دی میں بخیر وغیرہ تفییر کر رہے تھے تو وہ آدمی کھا سکتا ہے ان سے چیزیں لے کے دیکھیں اہلا کتاپ کا کھانا مسلمانوں کے لئے جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے اس سے بھجنا بہتر ہے لیکن اگر وہ کوئی کھانا بھیجیں ان کا کھانا کھا سکتے ہیں اس کے بات اس کو حرام نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے یہ ابھی آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو عیسائی دوم ہے یہ مطلب ہے لے کتاب تو آپ نے آپ کو کہتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں تو پوچھ سنس میں یہ جہاں پہ دونوں یہ عیسائی یہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ تو ان سے پوچھنا پڑ گا کہ ان کا انجیل پر ایمان ہے یا نہیں ہے عیسی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں اور انجیل کو مانتے ہیں اگر انجیل کی تعلیمات پر وہ ایمان رکھتے ہیں تب تو وہ عیسائی ہیں اگر انجیل کی تعلیمات پر وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں انجیل پر ایمان نہیں ہے بس صرف عیسائی گھروں میں پیدا ہوئے اور ان کا کوئی مذہب نہیں ہے دہری ہیں تو پھر وہ عیسائی نہیں ہیں اور ان کا نہ جائز ہے اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یہ تو پوچھنا پڑے گا ان لوگوں سے جو عیسائی اپنا آپ کو کہتے ہیں کہ وہ انجیل کو مانتے ہیں عیسی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں کہ ان سے پوچھ کے چلے گا کہ وہ اگر مانتے ہیں ان کو ترکی کے اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو وہ اہل کتاب نہیں ہیں سپیدہ کر لائے خیر چی کے جو سلام علیکم